کو ہو کار نماز بھی ٹھیک طریقہ سے تب ہی ادا ہوگی جب تمہارے دلوں میں یہ بات بیٹھی رہ گی کہ اللہ دیکھ رہا کیسی پیاری بات یہ کہ اللہ کے بندے نے کہی ہے تفاصیر میں نکل ہو بہت اپنے پر رنگ میں لوگ تشریف کرتے ہیں ہوتی ہے کہ ایک ہی بات ہے بارات و ناشتہ و حسن و قوائد لفظ مختلف ہوتے ہیں سیجا تو ایک ہی ہوتا ہے مگر بیان کرنے والوں نے کہا تقویٰ کیا ہے تقویٰ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا وہاں تجھے غائب نہ پائے وہ چاہتا کہ تو نماز کی حساب میں خراب مگر نہ ملے تو یہ بھی تقویٰ کے خراب بات ہے اور جہاں وہ چاہتا کہ تو نہیں ہونا چاہیے وہاں تو پیاد ہے کہتا وہ شراب کھانے میں نہیں ہونا چاہیے یہ سنوے میں وہاں جہاں وہ دیکھنا چاہتا وہاں سے تو غائب ہو اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں حاضر ہو یہ چیزیں تقویٰ کے خراب تقویٰ یہی ہے کہ جہاں وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ وہاں ہو تو وہاں ہو سب سے آگے جا کر کھڑاؤ جہاں وہ کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے وہ زر جان بھی نہ کرے وَهُوَ اللَّذِ الَّهِ تَحْشَرَ اور کیسے قرآن پاک بالکل جیسے نہ ایک چین ہوتی نہ رب گواہ اس کتاب کا یہی کمال ہے جس کی ویسے کہا اس کی نصر لاؤ عربی تو ہے اور اس سے بہت مشکل عربی میں کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں نظمیں کہیں ہیں مگر وہ اسی لئے موجزہ نہیں کہ ان میں یہ ربط نہیں ہے اب یہ حکمہ کہ سلام لاؤ اللہ کے فرما بردارہ ہو لوگوں نے پوچھا اس کا نسخہ کیا ہوگا کیسے ہم یہ کرسے گئے فرمایا نماز ادا کرو نماز کیسے ادا ہو سکی کبھی تھکے ہوتے ہیں کبھی بیمار ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں سارے حالات میں نماز کی پر فرمایا وَتَّقُو جب یہ بیٹھ جائے گا کہ وقت آنے والا جب تو کتار میں کھڑا ہوگا اور کوئی ہم ہی نہیں آئے گا اس وقت کا خیال کر کے نماز ادا کر نماز کی پابندی اسی لئے اللہ فرماتا وَهِنْ قَانَتْ لَا قَبِيرَ عَلَّا اللَّذِينَ یہ ان لوگوں کے لئے صرف آسان ہے جو مانتے ہیں کہ ہم نے رب کے سامنے جا رہا ان کو نہیں مشکل نظر آتی وہ کہتے ہیں تھکے رو رہا بستر پر لیٹوں وہاں کیا بنے گا کہ جب سونا ہی نصیب ہوگا آگ میں جلتا رہا پھر نید آئے گی اب بہانہ برارہ نید آرہی نماز نہیں پر سکتا تو فرمایا وَتَّقُوحُ در تے رہا اس کی ناراضگی سے اور یہ بات بھی پیدا ہوگی وَهُوَ الَّذِي الَحِ تُخْشَرُمْ جب دل میں یہ بات بیعت جائے گی ایک دن ہمیں اللہ کی عدارت میں کھڑا کر لیا جائے گا بے شک دو چار منٹ ہو جو میں کہتا ہوں حضرت خیزہ کتودین بختیار کاکی رحمت اللہ کیسی بات کہی دلائم روز کاریکن کے فردہ رستگار آئی اے دلہ کچھ ایسے کام کر لے کہ کل کو تدر چھٹکارہ مل جائے تو بچ جائے دلائم روز کاریکن کے فردہ رستگار آئی بدیہ بیشتر کر دی باشو دید دین رات گناہ کرتا جا رہا ہے یہ کلمدی کی بات ہے پاغل ہو گیا کہ ایسے کام کرتا آگ میں جانے والے بدیہ بیشتر کر دی باشو دین دے دان آئی تو در صفے گناہ گارا بمانی آج دو حیران کیا وہ وقت ہوگا جب میں آپ سارے مجرموں کی ساب میں کھڑے ہوں گے یہ دانی کھڑے ہیں یہ رشوت کھور کھڑے ہیں یہ جھوٹے کھڑے تو در صفے گناہ گارا بمانی آج دو حیران مجرموں کی ساب میں اس وقت حیران پریشان کھڑا ہوگا تو ستے اڑے ہوں گے اے بے وکوف اس جلتہ اسوائی سے بجھا کہ خدا کی سپائی ہتھکڑیاں لے کر کھڑے ہوں گے آگ بڑھ کر ہی ہوگی ٹھینک دیا جائے گا پھر اللہ کہہ گا جس طرح تم نے بڑھا دیا تھا اس دن کو بالکل فراموش کر دیا تھا کہ کوئی وقت نہیں آنا حساب کا آج میں نے بھی تمہیں بڑھا دیا جلتے رو میں تمہاری کوئی فریاد نہیں سوں میں نے پسہ ہی نہیں کرنا کہ میرے وہ بندے کہاں گئے میں بھولنا یہ کہ نظر اندھاد کر دیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ کیوں ایسے کام کرتا ہے تو گردی شاہ ترکستان دھرا ساتھ کسر و ساتھ بڑھ اللہ کا نیک بندہ رحمد اس کی قبر پر ہے کیا کہہ رہا کہ اگر تو ترکستان کا بھی حکمران ہو جائے ترکستان روم دو تھا اس زمانے میں ساری دنیا کی بڑی حکومت وہ کہتے ہیں تو گردی شاہ ترکستان اگر تو ترکستان کا بھی حکمران بند ہے بے شمار مرکویں دھرا ساتھ کسر و ساتھ بستار بے شمار تیرے باغاتر کوٹھیاں ہو وقت جائے تو گورستان بتا رہی کیوں تنا تو وقت تو آئے گا کہ پھر لوگ بالکل تنگ جگہ میں اور اندھیری کوٹھی میں لہت میں جا کر سکتے رکھ لیں اس لیے کیوں ایسے کام کرتے ہو کہ پھر پشتاوا ہو موسیقی